ہلو ایوریون آج ہم ایک ایرابیک نیٹ فلکس سیریز دیکھیں گے جس کا نام ہے الراوابی سکول فور گرلز سیریز کی لیڈ کا نام ہے مریم وہ ہمیشہ سچ کہتی ہے اور سچ کہنے سے ڈرتی نہیں مریم الراوابی سکول فور گرلز میں پڑتی ہے بعد میں مریم کو مار کھاتے وے دکھایا ہے اور اس کو ہسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے مریم کی بےہوشی کی حالت کی وجہ سے کچھ لڑکیوں سے پوچھتاش ہوتی ہے کہانی پھر اس انسیڈنٹ سے دو ہفتے فلیش پیک میں چلی جاتی ہے مریم سبھی لڑکیوں کی طرح سکول میں بس سے آتی ہے اس کی دوست ڈینہ بھی اسی بس میں ہے اور کچھ بولیز رانیا لیان رکایا کے بارے میں بتایا ہے رانیا اور لیان مریم کے ہی بس میں ہے اور اسے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں اور مریم ہمیشہ اس نے نظر انداز کرتی ہے ڈینہ مریم کی بہت اچھی دوست ہے اور وہ بس میں بہت مزی کرتے ہیں ادھر لیان رانیا کو اپنے بائی فرنڈ کے بارے میں بتاتی ہے اسے بولتی ہے کہ وہ ہاتھ سکول بنگ کرنے والی ہے جیسے ہی بس رکتی ہے اور ڈینہ کے اوپر چائے ڈال کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے مریم اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتی ہے پر کچھ نہیں کہتی لیان وہاں سے ایک پبلک ریسٹ روم میں جاتی ہے بیچاری ڈینہ داگ نکالنے کا کوشش کرتی ہے پر وہ نکلتا نہیں پھر لیان کے بارے میں بتایا ہے کہ لیان ایک بہت بڑی بولی ہے لیان ریسٹ روم میں جا کر کپڑے بدل کے اپنے بائی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے آج وہ اسے پہلی بار مل رہی ہے انہوں کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی لیکے کا نام لیت ہے پوری میٹنگ کے سمیں وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لی دھر میسر بیر نوف نام کی لڑکی کا کلاس روم میں انٹرڈکشن کراتی ہے لڑکیاں اس کے ڈریسنگ سینس پہ اس کا مزاق اڑاتی ہیں بعد میں سکول ختم ہوتے ہی مریم واپس بس میں گز جاتی ہے لیان رانیا کو اپنے بائی فرنڈ کے بیانے میں بتاتی ہے دینا ان کی باتیں سن لے اور اسے پتا لگتا ہے کہ وہ ویڈنس ڈے کو پھر بھاگے گی بعد میں مریم کی فیملی کے بارے میں بتایا ہے اس کے پاپا بہت ہی مزاکیا اور ماں سکت ہے اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے مریم بہت ہی خوش ہے مریم کا ایک بائی فرنڈ ہے جس کا نام ہے یعزان وہ دو ہفتے سے ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نے ابھی تک یہ بات دینا کو نہیں بتائی مریم یعزان سے کہتی ہے کہ دینا کو بتانا ضروری ہے کیونکہ وہ تینوں دوست ہیں اس بات پر یعزان مریم کو پگلی کہتا ہے دوسرے دن باسکٹ بال میچ میں لیان مریم کو بال پاس نہیں کرتی جبکہ وہ دونوں ایک ہی ٹیم میں ہیں اسی سمیں کوٹ چلاتی ہے کہ بال مریم کو پاس کرو لیکن لیان بال سے مریم پر مار دیتی ہے اس کی کوچ اس سے کہتی ہے کہ معافی مانگو پر وہ نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ لیان کے پاپا بڑے آدمی ہیں اس لئے اسے کبھی سزا نہیں ملتی در گرز چینجنگ ڈوم میں لیان مریم کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پکڑنیتی ہے لیان مریم پر زبرن گرتی ہے مریم پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے جبردستی لیان کو چھوا نوف سب دیکھتے ہوئے بھی چھپ رہتی ہے لیان پھر مریم کو بددام کرنے لگتی ہے کہ اس نے جبردستی اسے چھوا مریم کا کوئی وشواس نہیں کرتا اور مریم رونے لگتی ہے اس کے ساتھ کی لڑکیاں اس کے گندے ناموں سے بلاتی ہیں ڈینہ مریم کو آکے بتاتی ہے کہ لیان بس سے پھر بھاگے گی مریم پرنسپل کو جا کے کمپلین کر دیتی ہے پرنسپل لیان کو اپنے آفس میں بلاتی ہے اور وارننگ دیکھ کر چھوڑ دیتی ہے سکول کے اصولوں کے حساب سے اسے سسپینڈ کرنا چاہیے تھا پر ایسا کچھ نہیں ہوا میں سبیر کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے سسپینڈ کیوں نہیں کیا اس سبیر کے پوچھنے پر پرنسپل بتاتی ہے کہ وہ لیان کے باپا کو جڑھانا نہیں چاہتا لیے انہوں نے لیان کو سسپینڈ نہیں کیا ادھر رانیا لیان اور رکایا اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ کس نے ان کی کمپلین کی پی ان کو بلیک میل کر کے انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مریم کا کام ہے پھر ویتی نو مریم کو دھوکے سے ایک سنسان جگہ پر بلاتے ہیں اور مل کر اسے مارتے ہیں مدد کے لیے پکارنے کے علاوہ مریم بیشاری کچھ نہیں کر پاتی دیان پھر مریم کو جور سے دھکا دیتی ہے اور اس کا سر کنکریٹ پر لگتا ہے وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے نو پھر مریم کے لیے ایمبولنس بلاتی مریم کی حالت دیکھ کر پولیس انویسٹگیشن ہوتا ہے دیان اور اس کی دوستوں سے پوچھتاچ کی جاتی ظلم قبول کرنے کے بجائے وہ مریم کا مزاق اڑاتے ہیں آگے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نوف ان کو مریم کو مارتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن رانیا کی ڈھرانے پر نوف اپنا موہ بند کر لیتی ہے نوف انویسٹگیشن میں کچھ نہیں کہتی کچھ دن کے بعد مریم کومہ سے باہر آتی ہے وہاں پرنسپل سب کے سامنے آناؤنس کرتی ہے اور مریم سے پوچھتی ہے کہ کون ہے بتاؤ ہمیں جس نے تمہیں اتنا بیرے میں سے مارا ڈر کے مارے مریم کے موہ سے ایک شب نہیں نکلتا مریم کی ماں کہتی ہے اسے اس دن کا کچھ یاد نہیں پرنسپل خوش ہو جاتی ہے کہ لیان فس ہی نہیں اسی سمیں لیان اٹھتی ہے اور رونے کا ناٹک کر کے کہتی ہے کہ مریم کو دھکا میں نے ہی دیا تھا پر سیلف ڈیفنس میں دیا تھا کیونکہ اس نے مجھے گلت طریقے سے چھو اور باقی کی لڑکیاں اسے سپورٹ کرتی ہیں مریم کی ماں کے سمجھ میں نہیں یادا کہ یہ کیا ہوا مریم کا کوئی نہیں سنتا اور نوف کو اس کے لئے برا لگتا ہے مریم کو دو ہفتے کے لئے سسپینٹ کرتی ہے لیان کو ویسے ایک وارننگ ملتی ہے مریم کی ماں بھی لیان کے جھوٹ پر وشواس کرنے لگتی ہے گھر جا کر مریم کو رونا اور گصہ ایک ساتھ آنے لگتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں یادا کہ وہ کیا کرے اب مریم بدلہ لینے کا سوچتی ہے دوسری طرف اس کی ماں ایک سائیکیٹریس کے ساتھ دو ہفتے تک اپوائنٹمنٹ رکھتی ہے اور ہمیشہ مریم لیان اور لیان کی جھوٹ کے بارے میں بولتی ہے ادھر دینا بھی مریم کے میسیجز کا ریپلائی نہیں کرتی دو ہفتے بعد لیان اور اس کے دوستوں کا آتن وشواس بہت بڑھ گیا ہے اس بات کا ڈر نہیں رہتا کہ مریم ان کا سچ بول دے گی کیونکہ مریم کا کوئی وشواسی نہیں کرے گا اس سمجھ وہاں جم ٹیچر آتی ہے اور کہتی ہے کہ دو لڑکیوں کو سکول کی ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملے گا بیان اور رانیا تو بالکل کانفیڈنٹ ہیں جب رکایا کہتی ہے کہ میں بھی ٹرائی اوٹ سٹرائے کروں گی بیان بولتی ہے کہ تمہیں کون لے گا اسے ان کی دوستی میں درار پڑ جاتی ہے جب مریم دینا سے پوچھتی ہے کیا تم مجھ سے ناراض ہو دینا کہتی ہے اسے مریم اور یعظان کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ لیان کی بولیوی کہانی پر وشواس کرتی ہے مریم کا یہ سنتے ہی دل ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہی مریم اپنی کلاس روم میں جاتی ہے لیان اور اس کے دوست اس کا مجاہ کڑانے لگتے ہیں مریم روتے روتے واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنے پلان کے حساب سے کام کرنے لگتی ہے پہلے وہ فائر الام بجاتی ہے جیسے ہی کلاس روم کھالی ہو جاتا ہے وہ لیان کا فون چھوڑی کر لیتی ہے اور لیان کے پرسنل گروپ پر بھیجے گئے وائس میسیجز کو لاؤڈ سپیکر پر چلاتی ہے ان میسیجز میں لیان اور اس کے دوستوں نے مسابیر کے پیر میں بہت کچھ بھلا برا بولا تھا یہ سب سن کے مسابیر ان کو اپنے آفس میں بلاتی ہے اور جب لیان بے گرا ہونے کا ناٹک کرتی ہے تو مسابیر اسے ڈانٹ دیتی ہے اس کے بعد مسابیر ان کو پیون کی انیفارم دیتی ہے اور پورے سکول کے صفائی کراتی ہے انہیں سپورٹس میں بھاگ لینے سے بھی منع کر دیتی ہے لیان رانیا اور رکایا کو ایسا کام کرتے دیکھ سب خوش ہوتے ہیں مریم بھی منی من خوش ہوتی ہے کہ اس کا پلان کامیاب ہوا جی دیر میں نوف آتی ہے اور مریم سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ تمہارا کیا کر آیا ہے مریم سیدھے سیدھے انکار کر دیتی ہے نوف مریم سے کہتی ہے کہ میں تمہیں روکنے نہیں آئی ہوں بس اپنا دھیان رکھنا ہمیں پتا لگتا ہے کہ نوف کو پچھلے سکول میں ہیکنگ کر کے پیپر چوری کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا پھر ان کے سکول میں ایک انٹی بولنگ سکوارڈ آتا ہے وہ مہیلا دو لڑکیوں کو بولنگ کی ایکٹنگ کرنے کے لئے سٹیج پر بولاتی ہے مس اویر لیان کا نام سجیسٹ کرتی ہے بولنگ سکوارڈ والی مہیلا ایک والنٹیر کو بولاتی ہے لیان کو بولی کرنے کے لئے در کے مارے کوئی سامنے نہیں آتا رحمت جھٹا کے نوف والنٹیر کرتی ہے نوف لیان کو بہت بری طرح سے بولی کرتی ہے اسے بدبودار بولاتی ہے لیان جیسے ہی نوف کو درانے جاتی ہے بولنگ سکوارڈ والی مہیلا اسے روک دیتی ہے باقی لڑکیوں کو بہت مزہ آتا ہے لیان کو اس بات کا بہت برا لگتا ہے بعد میں لیان سپورٹس ٹرائی اوٹ کلے پرنسپل سے پرمیشن مانگتی ہے اور وہ دے دیتی ہیں امی سبیر کے اچھا کے خلاف انہیں کے سامنے سپورٹس ٹرائی اوٹ کلے جاتی ہیں ادھر نوف مریم سے کہتی ہے کہ وہ اس کی کہانی جانتی ہے اس نے مریم کو لیان سے مار کھاتے دیکھا مریم کہتی ہے کہ ہیکنگ کرنے کی وجہ سے مجھے پچھلے سکول سے نکالا گیا تھا اسے ایک سال ڈراب کرنا پڑا اس بار وہ ایسی کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتی لیان مریم اور رانیا کے ہی ٹرائی اوٹس باقی ہیں مریم کو گولڈ شاٹ مانا ہے اور لیان گولی ہے مریم جور سے مارتی ہے اور وہ لیان کے سر پر لگتا ہے لیان مریم کو مارنے آتی ہے پر کوچ اسے روک دیتی ہے کہتی ہے گیم میں ایسے نہیں لوکر روم میں وہ دن بھر کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں رانیا بتاتی ہے کہ نوف نے ان کو مریم کو مارتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیان کو لگتا ہے کہ یہ مریم اور نوف کا اکھیہ کر آیا ہے لیے وہ رکایا کو بھیجتے ہیں نوف کی چھوٹی بہن کو بولی کرنے کے لئے نوف اور لیان کا بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے نوف بعد میں اپنی بہن کو گلے لگا کہ من ہی من سوچتی ہے کہ یہ بہت ہو گیا اب میں انہیں مزہ چکھاؤں گی شام کے سمیں نوف مریم کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بولیس کو مزہ چکھانے میں وہ اس کی مدد کرے گی کافی دیر کے بعد مریم مانتی ہے مریم اپنا پلان نوف کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ رکایا ہوگی کیونکہ وہ سب سے ویک ہے اسرے دن جب وہ کینٹین جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دینہ اور ایک موٹی لڑکی کے بیٹھ میں کھانا کھانے کا کمپٹیشن ہے دینہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اس پہ ہس رہے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ مریم اسے باجو میں لے جا کے سمجھاتی ہے پر دینہ کہتی ہے کہ وہ اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بہت مزے کر رہی ہے دینہ مریم کو انسنی کر کے اپنے نئے دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے شام کے سمیں سکول نے ایک چیارٹی ایونٹ اورگنائز کیا ہے اور دوسرے سکولوں کے لڑکی بھی آنے والے ہیں اس لیے سکول ختم ہوتے ہی ساری لڑکیاں باتھروم میں تیار ہونے چلی جاتی ہیں مریم اپنے پلان کلے ایک سٹرال میں بیٹھی رہتی ہے تب ہی اسے یزان کا میسیج آتا ہے کہ وہ اسے مس کر رہا ہے پر بدلگ لینے کی دھنوے پڑی مریم اس پہ دھیان نہیں دیتی لیان اور رانیا بڑی شوق سے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کے بائی فرنس آنے والے ہیں لیان اپنی فوٹو کیچ کے بائی فرنس کو بھیجتی ہے رکایاں کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اگر اس نے کسی کو بھیج دیا تو لیان اور رانیا کہتے ہیں کہ تو ایسی گوارو والی بات نہ کر رکایاں منیمن جانتی ہے کہ وہ اسے گوار ہی سمجھتے ہیں اس لئے رکایاں انہیں کہتی ہے کہ اس کا بھی ایک فیس بک پر وائفنڈ ہے وہ ان دونوں کا اس کا پروفائل اکاؤنٹ بتاتی ہے اور اس پر کوئی فوٹو نہیں ہوتی تو دونوں بولتے ہیں کہ یہ کہیں جھوٹ تو نہیں رکایاں ان کا مانتی نہیں دینہ اپنے کپڑے بدل کے ان کو دکھانے آتی ہے تو رکایاں داگ نکالنے کے بہانی سے اس پر لال نیل پالش لگا دیتی ہے اور وہ تینوں اس کا فوٹو لے کے فیس بک پر اپلوڈ کر لیتے ہیں پورے سکول کی لڑکیاں دینہ کا مزاک اڑاتی ہیں جب دینہ بنچ پر اکیلے رو رہی ہوتی ہے تو مریم اس کے پاس آتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے دینہ مریم کو بتاتی ہے کہ ان کے سب کے بائی فرنڈ آنے والے ہیں مریم دینہ سے کہتی ہے کہ وہ لیان رانیا اور رکایاں سے بدلہ لیں گے مریم دینہ کو اپنے پلان میں شامل کرتی ہے پر نوف اس کے خلاف ہے نوف نہیں چاہتی کہ ان کا پلان لیگ ہو اور نوف دینہ پر وشواس نہیں کرتی کیونکہ اگر ان کا یہ پلان لیگ ہو گیا تو نوف کو پھر سے سکول سے نکال دیں گے اور پھر اسے کوئی سکول نہیں لے گا نوف کے جانے کے بعد مریم اکیلی سی ہو جاتی ہے کیونکہ پلان کا یہ پارٹ صرف نوف ہی کر سکتی ہے ایسے سمیں پر یزان مریم سے ملنے آتا ہے اور وہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے شام کے سمیں میں مریم اور دینہ اپنا ایک چھوٹا سٹال لے کے بیٹھے ہیں اسی کارن نوف وہاں آتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنا پلان پورا کریں گے مریم پھر اپنے دوستوں کو بتاتی ہے رکایا کا فیس بک والا بوائفرن مریم کا فیک اکاؤنٹ ہے مریم کہتی ہے کہ جب لیان اور رانیا اپنے بوائفرن کے ساتھ گھومیں گی تو رکایا میرے میسیجز کا ریپلائے دے گی کیونکہ اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا چیارٹی ایونٹ پر لیان اپنے بوائفرن کے لئے گانا گاتی ہے اور بیچاری میں سبیر لڑکیاں اور لڑکوں کو دور کرنے میں بلگی رہتی ہیں یزان مریم سے پھر بات کرنے آتا ہے اور مریم اس پر دھیانی نہیں دیتی اس بات سے چڑھ کے یزان اس سے بریک اپ کر لیتا ہے پر مریم پر کوئی فرق نہیں پڑتا مریم بدلہ لینے پر جڑ جاتی ہے جب لیان اور رانیا اپنے بوائفرن کے ساتھ مزے کر رہی ہوتی ہیں تو رکایا فیس بک پر مریم سے بات کر رہی ہوتی ہے رکایا اس بات سے خوش ہے کہ اس کا بوائفرن اس سے ٹیکسٹ کر رہا ہے دیر بعد لیان رانیا اور ان کے بوائفرن رکایا سے کچھ کھانے کو مانگاتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے رکایا ہی ایک ہے جو بیزی نہیں جب رکایا ان کی بتائی گئی چیزیں لا رہی ہوتی ہے تو ڈینہ وہاں جا کے انہیں گرا دیتی ہے اور مریم کو پھر سے درنکس لینے پڑتے ہیں نوف میں سوویر کو جا کے لیان اور رانیا کا پتہ بتا دیتی ہے سوویر کی آہٹ سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب رکایا وہاں پہنچتی ہے تو اسے وہ دکھتے نہیں وہ انہیں کال بھی کرتی ہے پر کوئی اٹھاتا نہیں رکایا ڈرنکس بینچ پہ رکھ کے انہیں ڈھوننے چل پڑتی ہے کب رکایا انہیں ڈھون لیتی ہے تو لائیان اور رانیا بلکل بھی اس سے معافی نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ وہ بہت بیزی تھے رکایا وہاں سے گسے سے چلی جاتی ہے مینہ لائیان رانیا اور ان کے بائی فرنڈز کی فوٹو کھیچ لیتی ہے اب رکایا اپنے فیس بک والی بائی فرنڈز کے ساتھ اکیلی ہے نوف رکایا کو ایک پکچر بھیجتی ہے رکایا جیسے ہی پکچر پہ کلک کرتی ہے نوف رکایا کے فیس بک کا ہیک کر دیتی ہے نوف مریم کے فیک اکاؤنڈ دوارہ رکایا سے بینہ ہجاب کے ایک فوٹو مانگتی ہے رکایا واش روم میں جا کے اپنے بینہ ہجاب کے فوٹو کھیچتی ہے اور اپنے بائی فرنڈ یعنی کہ مریم کے فیک اکاؤنڈ پر بھیجتی ہے اب نوف کے پاس اس کا فیس بک اکاؤنٹ اور بینہ ہجاب والا فوٹو ہے ایک منٹ کے اندر اندر وہ اس کا بینہ ہجاب والا فوٹو اس کے فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے ہی رکایا واش روم سے باہر آتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب چہرے بناتے ہیں رکایا کے فون کھلنے پر اسے پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے لوگ اسے بھلے بھرے کمنٹس کرتے ہیں گیان اور رانیا اسے سپورٹ کرنے آتے ہیں پر اب کوئی فائدہ نہیں رکایا کی ماں پرنسپل سے ملنے آتی ہے اور اسی سمیوں سے سکول سے نکال دیتی ہے رکایا کی ماں اسے ایک فوٹا گلدستہ بلاتی ہے جس سے کوئی اب شادی نہیں کرے گا اس طرح سے مریم اپنے پہلے دشمن سے بدلہ لیتی ہے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو پلیس فالو می فور مور